یہ مختصر سا قافلہ چلتے چلتے ایک بہت ہی فیاض اور مہماندار خاتون حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے پہ پہنچا جب خیمے پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ خریدنا چاہا کہ دودھ یا کھانے پینے کی چیز مل جائے اس کی پیمنٹ کر دیں وہ بہت ہی مہمان نواز خاتون تھیں کہنے لگیں کہ اگر گھر میں کچھ ہوتا تو بن مانگے پیش کرتی پیسے لینا تو دور کی بات گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بکری لاغر کمزور سی کھڑی بھی تھی پوچھا یہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں سے دودھ نکال لوں تو ام معبد نے عرض کیایا کہ یہ تو اتنی کمزور ہے چل بھی نہیں سکتی اگر چل سکتی ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ یہ میرے شوہر اس کو بھی لے جاتے یہ تو بالکل کمزور ہے اس نے کیا دودھ دینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اجازت دیجئے باقی اگلا مرحلہ ہمارے پہ چھوڑیے انہوں نے کہا میرے ماباپ آپ پر قربان اگر دودھ اس سے نکل سکتا ہے تو شوق سے نکالیں نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اس کے اوپر پھیرا اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا اور ایک لاغر کمزور بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی صحیح طریقے سے سب جانوروں کے ساتھ اتنا دودھ دیا تو ایک جماعت کیلئے کافی ہو گیا ام معبد حیران نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ام معبد کو دودھ پلایا پھر باقی لوگوں نے پیا اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے پیا جب سب نے خوب سہر ہو کر پی لیا پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ دودھ نکالا اور بھرا ہوا برطن اس کو چھوڑ کے پھر آپ نے اگلا سفر اختیار کیا یہ جو بکری تھی اس بکری کے بارے میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کو ہاتھ لگائے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں اس نے لمبی عمر پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سترہ ہجری یا ٹھارہ ہجری میں اس بکری کا انتقال ہوا گویا کہ سترہ ٹھارہ سال وہ لگائیے اور ٹوٹل سترہ سال تقریباً اس کو مزید زندگی ملے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اور باقی جو بھی لوگ تھے تشریف لے گئے آپ کے قدم تو وہاں سے آپ اپنے آپ قدموں سے چل کر آئے تھے آپ اپنے مبارک قدموں کے ساتھ واپس تشریف لے گئے لیکن قدموں کی خوشبو جو ہے نا وہ خیمے میں رہ گئی رات کو ابو معبد آئے پوچھا کچھ ایک تو دودھ کو دیکھ کر حیران ہو اتنا دودھ کہاں سے آیا تو بکری ایسی لاغر کمزور دودھ آیا کہاں پہ اور پھر میں ایک بہت خوشبو دیکھ رہا ہوں معتر محسوس کر رہا ہوں اپنے قیمے کو کیا بات ہے تو امی معبد نے کہا کہ ایک بہت خوبصورت اور نفیس ہستی یہاں آئی تھی انہوں نے اس بکری کے اندر سے دودھ بھی نکالا اور انہوں نے کچھ وقت ہمارے قیمے میں قیام کیا اور بہت خوبصورت اور نفیس تھے ابو معبد کہنے لگے اچھا لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں پھر پوچھا ابو معبد نے امی معبد سے ایک خوبصورت سوال پوچھا اور وہ سوال تاریخ کا حصہ بن گیا اور وہ جواب تاریخ کا حصہ بن گیا انہوں نے پوچھا اچھا مجھے ان کا حلیہ تو بتائیں تو امی معبد نے بڑے ہی دلکش انداز میں اس حسن و جمال کی تصویر کشی کی اور جتنی خوبی سے لطافت سے اور محبت سے عاشقانہ اور والہانہ انداز میں بیان کیا وہ ایک مثال بن گئی ایسی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی امی معبد نے فرمایا اپنے شوہر کو کہنے لگیں نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بتا رہی ہیں فرمانے لگیں چہرہ تابان اخلاق پاکیدہ بڑے سر نے آپ کو بوجھل نہیں کیا اور چھوٹے سر نے آپ کو عیب دار نہیں کیا قامت و صورت حسین و جمیل آنکھیں فراخ اور سیاہ بال کافی اور کالے آواز جاندار گردن مستح خوبصورت اور سرمگی جیسے سرائی کی ہوتی ہیں بلند قامت اقرن دونوں بھویں ملی بھی تھی درمیان میں اس طرح گیپ نہیں تھا بلند قامت اقرن خوب سیاہ بالو والے جب خاموش ہوتے ہیں تو وقار چھا جاتا ہے اور جب کلام فرماتے ہیں تو حسن تاریح ہو جاتا ہے تمام لوگوں سے زیادہ جمیل دور سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو زیادہ حسین شیری کلام بزرگ جن کی زبان پر فضول اور واہیات بات کوئی نہیں آتی کلام کیا ہے پروے ہوئے جواہرات اور موٹیوں کی لڑیاں ہیں جو ترتیب سے گرتی ہوں کوئی آنکھ ان کے اندر چھوٹے قط کا عیب نہیں نکال سکتی اور نہ ہی کوئی آنکھ ان کے اندر لمبے قط کا نخص تلاش کر سکتی ہے بلکہ وہ تو دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ ہیں جو سب سے زیادہ ترو تازہ اور حسین ہو ان کے رفقہ انہیں گھیرے رہتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ساتھی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں وہ حکم کرتے ہیں تو فوراں تعمیل کرتے ہیں وہ مخدوم ہیں وہ متاع ہیں نہ تنگ نظر ہیں نہ بے مغز ہیں اتنی تفصیل کے حضرت حضرت امی معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو مبارک ہلیا پیش کیا یہاں پہ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں کافی دیر قیام کیا ہوگا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیا بہرحال یہ تو اللہ جانتا ہے اب نبی علیہ السلام امی معبد کے خیمے سے نکل کے مدینہ کے سفر میں ہیں اتنے میں ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا مکہ تل مکرمہ میں پورے مکہ نے اس آواز کو سنا لیکن آواز دینے والے کو نہ دیکھ سکے وہ آوازیں کیا تھیں عربی کے اشاعر ہیں میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا لوگوں کا پرورزگار ان دو دوستوں کو جزائے خید دے جو امی معبد کے خیمے میں اترے وہ دونوں خیر و ہدایت کو لے کر وہاں پہنچے پھر آگے چل پڑے کامیاب و کامران ہے وہ محمد کا رفیق سفر ہے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کعب کے لئے امی معبد خضائی قبیلے کی شاخ بنو کعب سے تھی بنو کعب کے لئے ان کی نیک خاتون کا مرتبہ مبارک ہو جن کی نشستگاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے اے قسائی کی اولاد اے مکہ والو تعجب اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ کردار کیسی عمدہ سرداری تم سے ہٹا لی جس کا کوئی مثال نہیں تھی جس کی کوئی مثال نہ تھی ذرا اپنی بہن سے یعنی امی معبد سے جا کر اس کی بکری اور دودھ دہنے کی داستان تو پوچھ لو ارے اس برتن ہی سے پوچھ لو ارے تم پوچھنا چاہو اس بکری سے پوچھ لو وہ تمہیں گواہی دے دے گی کہ اس نے ایک بے دودھ بکری کو بلایا اور اس کے تھنوں سے خالص اور جھاگ پیدا کرنے والا دودھ بہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اسی نیک خاتون کے پاس رہنے دیا جو آنے جانے والوں کے لئے مہمانوں کے لئے دودھ پیش کرتی رہی یہ وہ اشعار کا ترجمہ ہے جو اہل مکہ نے ایک آواز سے سنا وہ دینے والا کون تھا ان کو نہ پتا لگ سکا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر اسلام انہوں نے ان اشعار کو سن کے جواب دیا کہنے لگے ترجمہ ہی بتا رہا ہوں وہ قوم خائب و خاسر ہے جس کا نبی اس کو چھوڑ کر چلا گیا یعنی مکہ والے اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس ان کا نبی دن رات کا سفر کر کے پہنچا اور آگے عجیب بات کہتے ہیں وہ جس قوم کو چھوڑ گیا اس کی اقل ختم ہو گئی اور جس کے پاس گیا اسے نئی روشنی ملی یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو زندگی گزارے گا اسے نئی روشنی ملے گی اور جو سنتوں کو چھوڑ دے گا اس کی اقل زائل ہو گئی ان کے پروردگار نے گمراہی کے بعد رشد و ہدایت کے راہ دکھائی جو حق کا متلاشی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا آگے کیا کسی قوم کے گمراہ لوگوں نے ایسے اندھے پن کا حقامت کا ثبوت دیا جیسے مکہ والوں نے دیا اور مدینے والوں نے ان کو قبول کیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے وہ ذات گرامی یسرب یعنی مدینہ طیبہ کے باشندوں کے لیے ہدایت وہ سعادت کا قافلہ بن کر اتری وہ حادی نبی ہے جو چیز وہ دیکھتا ہے اردگرد کے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ مسجدوں میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اگر وہ کوئی پوشیدہ بات کہتے ہیں غیب کی بات بتاتے ہیں تو وہ فوراں ہی اسی وقت یہ اگلے دن ظاہر ہو جاتی ہیں اور آخر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کی رفاقت کی خوش نصیبی مبارک ہو اور سعادت پن وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے سیدہ امی معمد رضی اللہ عنہ کا نام آتکہ ابن خالد تھا اور بقول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابو معبد جو ان کے شہر تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے ایک مرتبہ یہ امی معبد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے اچھا ان کی بکریوں میں خوب برکت ہو گئی بہت بڑی تعداد ہو گئی یہ اپنی بکریوں کو لے کے ایک مرتبہ مدینہ پہنچی ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا بکریوں کی تعداد بھی خوب تھی بیٹے نے صدیق اکبر کو کہیں دیکھ لیا فوراں یہ امی کو کہنے کا اممہ یہ تو وہ ہی ہیں جو اس مبارک شخص کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے اب امی معبد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے ساتھی وہ مبارک شخص کہاں ہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے نبی علیہ السلام اب میزبان ہیں کہ ایک وقت تھا امی معبد میزبان تھی رسول اللہ مہمان تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میزبان ہیں اور امی معبد جو ہیں یہ مہمان ہیں نبی علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا انہیں خوب کھلایا پلایا ہدیئے کے طور پر تحیف بھی دیئے کپڑے بھی دیئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ امی معبد رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دیسی پنیر گاؤں کا بنا ہوا پنیر اور دہاتی تحفے پیش کیے امی معبد رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حیات رہی انفبر انتقال ہوا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے